بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے اور مکمل کرتے ہیں لیاقت علی خان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لیاقت علی خان نے اس دورے میں مختلف مقامات اور مختلف جلسوں میں آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے جو تقاریر کی ان کو اکٹھا کر کے ان کا مجموعہ مختلف جگہوں سے شائع کیا گیا اور امریکہ کے علاوہ دیگر مغربی ممالک میں بھی پاکستان کو کافی زیادہ پذیرائی ملی لیاقت علی خان کے اس دورے سے لیاقت علی خان نے اپنے اس دورے میں پاکستان کے متعلق پائی جانے والی بہت ساری غلط فہمیوں کو جو کہ بڑے پیمانے پر انڈیا کی طرف سے ہندوستان کی طرف سے پیدا کی گئی تھی دور کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی مختلف معاملات میں پوزیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی جو کہ بڑی حد تک کامیاب ثابت ہوئی گو کہ یہ دورہ کافی زیادہ متنازح حصیت رکھتا تھا اپنے مختلف پہلوں کی وجہ سے جن کا آگے چل کے ہم تفصیلی ذکر کریں گے پاکستان کی خارجہ حکمت عملی کے چپٹر میں لیکن بہارال تمام تر پہلوں کے باوجود اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت سے سٹڈی کیا جاتا ہے یہ لیاقت علی خان کے دور کے بہت ہی زیادہ اہم واقعات میں سے ایک واقعہ قرار دیا جاتا ہے نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں لیاقت علی خان کی شہادت اور حکومتی تبدیلی سولہ اکتوبر انیس سو اکاون عیسویں لیاقت علی خان کی شہادت اور حکومتی تبدیلی سولہ اکتوبر انیس سو اکاون عیسویں لیاقت علی خان بڑی محنت کے ساتھ مختلف حوالوں سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی شہادت کے واقعہ نے جہاں ان کی حکومت ختم کر دی وہاں ملک کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچایا یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ سولہ اکتوبر انیس سو اکاون عیسویں کو ایک بڑا جلسہ عام راولپنڈی کے موجودہ لیاقت باغ میں منقد کیا گیا اس زمانے میں اس کا نام کمپنی باغ ہوا کرتا تھا لہٰذا آپ جب بھی اس کا ذکر لکھیں گے تو پرچے میں کمپنی باغ کے نام سے لکھیں گے لیاقت باغ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے بلکہ اسی واقعہ کی بنیاد پر کمپنی باغ کا نام بدل کر لیاقت باغ رکھ دیا گیا تھا یہاں یہ ایک بڑا جلسہ عام منقد کیا گیا جس میں لیاقت علی خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریر کرنا تھی لیاقت علی خان نے ابھی اپنی تقریر کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک شخص نے جس کا نام سید اکبر تھا لیاقت علی خان پر اچامک حملہ کیا اور انہیں گولی مار کے شہید کر دیا اتفاق ایسا ہے کہ سید اکبر کو بھی اسی مقام پر خلاق کر دیا گیا اور اس طرح اس واقعہ کی اس واقعہ کی تحقیق میں کافی زیادہ رکاوٹ پیش آئی قاتل کی حلاقت کی وجہ سے اس واقعہ کو لیاقت علی خان کی شہادت کے واقعہ کو پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہم حیثیت حاصل ہے کئی حوالوں سے اس کی تحقیق کی گئی لیکن اس تحقیق کا کوئی پراپر نتیجہ برامد نہیں ہوا اور یہ حلاقت اور اس کے اسباب قوم کے سامنے نہیں لائے جا سکے مختلف لوگوں نے مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کیا مثلاً یہ کہا گیا کہ لیاقت علی خان نے کیونکہ سوویت یونین کا سرکاری دورہ نہیں کیا تھا تو سوویت یونین سے متصرہ جو یا سوویت یونین کے ہمخیال اناثر نے جو کہ کامیونیست اناثر کہلاتے تھے یاقت علی خان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس طرح کئی دیگر روایات بھی اس زمن میں موجود ہیں لیکن سرکاری طور پر اس قتل کے اسباب اور محرکات قوم کے سامنے نہیں لائے جا سکے یہ اپنی نویت کا ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ تھا قائد یعظم کے بعد لیاقت علی خان کی شخصیت ایسی تھی جو کافے زیادہ موتبر اور قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی لیاقت علی خان کو قائد ملت کا تائٹل دیا گیا تھا انہیں قائد ملت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور لیاقت علی خان کے علاوہ یا لیاقت علی خان کے پائے کی کوئی ایسی شخصیت نہیں کی جس پر قائد عزم کے بعد اعتماد کیا جا سکے یا آسان الفاظ میں میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ قائد عزم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان سے زیادہ قابل اعتماد اور عظیم رہنما ایسا رہنما جس پر بہت زیادہ لوگوں کو اعتماد ہو اور کوئی نہیں تھا لیاقت علی خان نے قائد عزم کی وفات کے بعد قوم کی قیادت سنبھالی اور بڑی محنت اور جانفشانی سے پاکستان کی ترقی کے لیے مختلف شعبہ حائے زندگی اور مختلف شعبہ حکومت اور ریاست کے حوالے سے کام کیا اور پاکستان کو کئی شعبوں میں بہت زیادہ ترقی سے روش ناس کر یا مختلف سو لیاقت خان کی شہادت جو تھی وہ قوم کے لیے ایک بڑا ناقابل تلافی نقصان ثابت ہوئی کیونکہ لیاقت خان کی شہادت کے بعد کوئی ایسا رہنما موجود نہیں تھا قوم کو مجسر نہیں آسکا جس پر قوم کو لیاقت خان کے لیول کا اعتماد ہو یا جو انتظامی صلاحیتوں کے حوالے سے لیاقت خان کے لیول کا یا لیاقت خان کا ہمپلہ ہو سکے اور اس کا ملک کو اس حوالے سے کافی زیادہ نقصان ہوا یعنی قیادت کا ایک فقدان پیدا ہوا جس نے ملک کو بہت زیادہ مختلف حوالوں سے نقصان پہنچایا جس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے پڑھیں گے اچھا اب اسی ہیڈنگ کا دوسرا حصہ ہم ڈسکس کرتے ہیں حکومتی تبدیلی کے حوالے سے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ گورنر جرنل خواجہ نازم الدین کو وزیر آزم بنا دیا جائے اور وزیر خزانہ غلام محمد ملک کو گورنر جرنل کا اہدا سونپ دیا جائے یہ یہ فیصلہ وفاقی قابینا نے چند دیگر لوگوں کی مشاورت سے سولہ اکتوبر ہی کو کر لیا تھا اس طرح لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد حکومتی تبدیلی رونما ہوئی اور گورنر جرنل اور وزیر آزم دونوں کے اہدوں پر نئی شخصیات کا تکرر کیا گیا یا دوسرے الفاظ میں یوں کہ لیاقت علی خان کی شہادت سے گورنر جرنل اور وزیر آزم دونوں اہدوں پر یا دونوں اہدوں پر فائز شخصیات میں تبدیلی ہوئی گورنر جرنل کو وزیر آزم اور وزیر خزانہ کا گورنر جرنل بنا دیا کیا اس طرح یوں سمجھیں کہ مکمل طور پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے پڑھیں گے یہ لیاقت علی خان کے دور کے اہم واقعات کا ایک جائزہ تھا مختصر جائزہ جو میں آپ کو بڑے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اب اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم ابجیکٹیو کوسچنز کے سلسلے کو شروع کریں گے اور لیاقت علی خان کے دور سے متعلقہ جتنے بھی ابجیکٹیو پوائنٹ بن سکتے ہیں ان کو ہم اسی طرح کاپی پہ لکھتے جائیں گے جیسا کہ ہم پہلے لکھتے آ رہے ہیں یہ ٹاپک اب یہاں پہ مکمل ہوتا ہے آپ کے جو جو کوسچنز ہوں آپ اس پورے سلسلے کو تفصیل سے سننے کے بعد اور اسی طرح کافی میں لکھنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو کوسچن اور اس کے جواب میں ہیڈنگز لکھوائی ہیں آپ جو جو کوسچنز ہوں آپ گروپ کی کلاس میں پوچھیں جو جو پرابلمز ہیں آپ کو وہ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے کوسچنز کے جوابات اور آپ کی پرابلمز کو حل کیا جائے گا کوسچنز کے جوابات بھی دیے جائیں گے آپ نے جو بھی مسائل وغیرہ ہوں ان کو گروپ کی کلاس میں شیئر ضرور کرنا ہے تا کہ اس دور میں جب کہ آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں تو ہمارا تدریشی سلسلہ بہتر انداز میں آگے بڑھتا رہے سو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ